اسلام علیکم ویورڈز یہ ہمارے سکھ بھائیوں کو بہت پسند آئی ہے جو میں نے مہاراجہ رنجیت سنگ میں تو ان کو بڑے محبت سے اور پخر سے ہونڈ کرتا ہوں پنجاب کی تاریخ میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو میں نے ان کے بارے میں تھوڑی سی بارے میں بیسکلی تو میں نے کولم لکھا تھا تو اس کی میں نے سمری جو پیش کی تھی تو وہ سکھ کمیونٹی کو بہت زیادہ اچھی لگی ان کا دھنیواد کیا کہتے ہیں شکریہ تینکیو سارے سردار بھائیوں کا تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں مزید کوئی جانکاری مہاراجہ کے بارے میں تو آئیم نوٹ پرپیرڈ انقریب میں یہ بات آ رہا بہت خوبصورت باتیں بندہ بڑا زبردستہ ایک دو باتیں سن لیں ان کے چہتے ترین وزیر تھے دو واقعات سن لیں مہاراجہ رنجی سے کیا بات ہے سبحان اللہ کیسی خوبصورت دماغ تو وہ دیتا ہے نا اقل ان کے ایک وزیر تھے اور بڑے چہتے تھے اور لادلے تھے اور مسلمان تھے وہ فقیر خاندان آج بھی موجود ہے لاہور میں اور لاہور کا آج بھی مشہور اور بائزت بابکار خاندان ہے ان کا نام میرے خیال اجازت دین تھا یا میں نام نہیں لیکن فقیر خاندان مشہور ہے ان کا آپ سمجھ لیں کہ فیملی نیم کہلیں یا جو بھی ہیں انہوں نے ایک بار وہ بہت عزت کرتے تھے بہت پسند کرتے تھے ان کو جو ان کے وزیر تھے اور راسق و لکھیدہ مسلمان تھے وہ ایک مار مہراجہ کو ملنے گئے کیا وزیرم کی بات ہے یہ فقیر صاحب کی تو وہ گئے تو تصویح کر رہے تھے گئے میں نے کہا نا وہ راسق و لکھیدہ مسلمان تھے علاقے مہراجہ رنجیت سنگھ کے وزیر تھے اور بہت چہتے تھے بہت لادلے تھے اور بہت ٹرسٹ کرتے تھے ان کی وزیرم پیدارائی تو اب سکھ حضرات کا انہوں کا وہ تصویح کرنے کا وہ مالا جبتے ہیں ہم تصویح کرتے ہیں بات ایک ہی ہے کیا کمال کی بات تو کرتے رہے ہو جب آئے تو انہوں نے اشارہ کیا مہراجہ مہراجہ ابنی مالا جبنا تھا یہ تصویح کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو مہراجہ نے مسکرہا کہ یوں کر کے انہوں نے اسلام کیا انہوں نے یوں کر کے مدر اشارہ کیا بیٹھ گیا وہ اپنا مالا جبتہ وہ اپنا تصویح کرتے رہے تو پندرہ بیس پنیٹ کے بعد جب بھی وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے حال چال پوچھا تو وہ تو ان کے ایک محسن تھے میر محکم ان کو باپو جی کہتے تھے وہ بھی مسلمان تھے مہراجہ ان کو باپو جی کہتے تھے اچھا خیر ہوا تو انہوں نے ہستے میں کہا کہ اپنا یار پنجابی میں یہ کہا کہ بھئی یہ آپ لوگ تصویح یوں کرتے ہو ہم لوگ یوں کرتے ہیں تو بہتر کیا ہے اب آپ انتازہ لگائیں باس سپریم کمانڈر پولٹیکل ٹاؤنز میں بیسے نہیں ہے وہ سارا اب وہ پوچھ رہا ہے ذرا فقیر صاحب کا اور وزیر صاحب کا جواب سنیں اس سننے کے بعد تو بڑا آسان لگے گا لیکن اس کا جواب دینا پڑے اس کنڈیشن میں اس سیچویشن میں تو میرا نہیں خیال میں تو نہ دے سکتا اس طرح کا جواب انہوں نے مہاراجہ کو کہا کہ جی اگر شر کو بھگانا ہو تو بار کی طرف دانے پھینکیں اور اگر خیر کو بلانا ہو تو اندر کی طرف اب کیا ایک ڈپلومیٹک اور اس میں ایک اپنی طرح کی ایک وزنم بھی ہے پھر ایک بار مہاراجہ نے پوچھا ان سے کہ بھئی یہ اس طلاب میں ہے کتنے پیالے پانی ہوگا تو مسکرائے انہوں نے کہا ہے کہ مہاراجہ اگر پیالہ اس طلاب کے سائز کا ہوگا تو ایک پیالہ اگر طلاب کے پانی سے آدھے سائز کا ہوگا تو پھر دھو پیالے پانی اگر ایک چوتھائی ہوگا سائز تو پھر چار پیالے پانی مہاراجہ ہسپڑا اس طرح کا بندہ تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ اور وزنم بھی نے گولڈن ٹیمپل امرت سر میں مہاراجہ کی وہ تلوار دیکھی ہے وہ کہتے ہیں اس کو امیزم میں اس میں کوئی ڈھنکی چیز ویسے آئے کوئی نہیں ہے بہت بہت نہ ہونے کے برابر ہیں مہاراجہ کی وہ تلوار وہاں موجود ہے یا جب میں گیا تھا تب موجود تھی جو قصور کی فتح میں مہاراجہ نے استعمال کی تھی لیکن بعد آ رہا چونکہ میں خود مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور ایک اور بات جو ہمارے ہاں ٹرم استعمال ہوتی ہے سکھا شاہی یہ مہاراجہ کے حوالے سے نہیں ہے وہ دلیری اور دنائی کا کمال کمبینیشن تھا وہ آدمی یہ بعد میں جو مہاراجہ کی وفات کے بعد جو گند پڑا ہے اور جس طرح کی انہوں نے بھنگیاں ماری ہیں پھر بعد میں اور پھر سارا کچھ گوا دیا انگریزوں کے ہاتھوں اس کی وجہ سے اس کے حوالے سے یہ ٹرم چلی ہے سکھا شاہی ہے دروائی وہ خطہ اور ہیں مہاراجہ کا وہ دلیری اور دنائی میں کہتا ہوں مہارال انشاءاللہ ان قریب مہاراجہ کے بارے میں چند اور باتیں ہیں بہت زبردست آدمی تینکیو تینکیو ریالی اور بات tینس تینکś bamboo موسیقا موسیقا